وہ تھوڑی دیر بعد واپس باہر آئی تو دامیار اب بھی ویسے بیٹ پر بیٹھا تھا اس نے ایک نظر دامیار کو دیکھا اور پھر شیشے کے سامنے آرکی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پیچھے آ گیا مجھ پر تھوڑا سا یقین کرو عزا میں برا نہیں ہوں میں تمہارے حق میں کبھی برا ثابت نہیں ہوں گا وہ اس کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھا میں یقین دلانے والے انداز میں بولا تھا عزا نے کوئی جواب نہیں دیا بس اسے دیکھتی رہی جب وہ اس کے چہرے کی طرف جھکا تھا اور اسے خود سے قریب کر گیا تھا میں کبھی تمہارا یقین نہیں توڑوں گا وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ساتھ بیٹ پر لیا جبکہ وہ بے اقتیار اس پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم کر اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑ گیا ایک لمحے کے لئے اس نے عزا کی آنکھوں میں دیکھا اس کی نگاہیں بری طرح لرز رہی تھیں اسے یہ ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس طرح اس کے پاس آئے گا ابھی تک تو یقیناً وہ اپنے بھائیوں کے یہاں سے جانے کا دکھ منانے والی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا میری محبتیں میری چاہتیں میری دیوانگی سب تمہارے لیے ہے عزا آج تم نے مجھے نا چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر کے مجھے وہ مان بکشا ہے کہ میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان اتار نہیں پاؤں گا مجھے یقین تھا کہ تم چلی جاؤ گی دور چلی جاؤ گی مجھ سے مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تم مجھ جیسے انسان کے لئے کبھی اپنے بھائیوں کے خلاف جاؤ گی لیکن تم میرے لئے روک گئے میرے لئے تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا میری خاطر تم اپنے بھائیوں سے مو پھیر گئے میرے لئے یہ بات کتنی اہمیت رکھتی ہے تم اندازہ نہیں لگا سکتی میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا وہ چاروں مایو اس گھر واپس آ گئے تھے ان کی بہن ان کے ساتھ نہیں آئی تھی اور ان چاروں کو اکیلے گھر داکی لوتے دیکھ وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ شاید دامیار نے اسے آنے نہیں دیا یا شاید وہ اپنی مرضی سے ہی نہیں آئی کیا ہوا بارک آپ اس طرح اکیلے کیوں آگئے ازا کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے آپ لوگ آپ تو اس کو لینے کے لیے گئے تھے نا سب سے پہلے زوریش نے آ کر اس سے سوال کیا زوریش اس نے ہمارے ساتھ آنے سے منع کر دیا اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہر کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہے اسے امید ہے کہ دامیار شاید صدر سکتا ہے وہ دامیار کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہی نہیں تھی ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ دامیار جیسے انسان کو ایک اور موقع دینا صرف بے وقوفی ہے لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی وہ تفصیل سے اسے بتا رہا تھا جب عبادت ان سب کے لیے پانی لے کر آئی تھی ازا کا یہاں نہ آنے کا فیصلہ یقیناً امی کو بہت پسند آیا تھا جبکہ باقی سب لوگ ہی پریشان تھے میں جاؤں گا اسے ملنے کے لیے اسے سمجھاؤں گا جو غلط ہے وہ غلط ہے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے ہماری بیٹی نے بہت کچھ برداشت کر لیا اب اور نہیں دامیار شاہ اس کے لائک نہیں ہے اور ہم اپنی بیٹی کی زندگی اس شخص کے ساتھ برباد ہرگز نہیں ہونے دیں گے میں خود ملنے جاؤں گا اسے بات کروں گا بابا نے کہا کیوں جائیں گے آپ وہاں کیا آپ نے سنا نہیں کہ ازا نے کیا کہا اس نے کہا وہ دامیار شاہ کو موقع دینا چاہتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ اسے صدھارنا چاہتی ہے اسامہ صاحب میری بات چنیں بیٹیوں کے گھر روز روز نہیں بسائی جاتے آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہے وہ دامیار کو موقع دینا چاہتی ہے دامیار کو اس کے حال پر چھوڑ دیں انشاءاللہ سب کچھ بہت جل ٹھیک ہو جائے گا آپ اپنی بیٹی پر یقین رکھیں دامیار دل کا برا نہیں ہے محبت کرتا ہے ازا سے اور وہ اس کی خوشی کا خیال بھی رکھتا ہے آپ جذبات میں آ کر کچھ غلط کر دیں گے کر چکی ہے اپنی بیٹی کا گھر توڑنا صرف بیوقوفیہ اور کچھ بھی نہیں ازا کو اس کے حال پر چھوڑ دیں ہماری بیٹی سمجھ دار ہے اپنا گھر بسا لے گی توڑے گی نہیں وہ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ حیرت سے انہیں سن رہے تھے ایک ماں ہو کر اگر وہ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی تو ایک باپ ہو کر وہ کیسے اپنی بیٹی کا گھر توڑ سکتے تھے ہاں اسامہ بہت ٹھیک کہہ رہی ہے اگر ازا خود دامیار کو موقع دینا چاہتی ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اس نے کچھ سوچ سمجھ کر یہ ایسا کہا ہوگا نا اور ویسے بھی ہماری بیٹی جذباتی ہے لیکن وہ غلط فیصلہ ہرگز نہیں کرے گی دیکھنا اس کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوگا ہمیں اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دینا چاہیے دادی نے بھی ان سے سمجھاتے ہوئے کا دادی کو اس بارے میں اس طرح سے باتیں کرتے پا کر وہ چاروں اٹھ کر اوپر ٹیرس کی طرف چلے گئے دامیار شاہ کے بارے میں کوئی اچھی بات وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے تمہیں لگتا ہے کہ ازا صحیح کر رہی ہے اس نے شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اس سارے معاملے میں وہ فیلحال اپنی رائے خود تک رکھے ہوئے تھا نہیں بارک بھائی مجھے ایسا نہیں لگتا ازا نے بیوقوفی کی ہے اسے ہمارے ساتھ چلے آنا چاہیے تھا دامیار اس لائک نہیں ہے کہ وہ اس کا ساتھ لے سکے یا وہ اس کے لائک ہی نہیں ہے دامیار اس کے لائک ہی نہیں ہے شہیر بولا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے شہیر دامیار شاہ جیسا انسان ہماری بہن کے لائک نہیں ہے اور نہ ہی ہم اپنی بہن کی زندگی اس کے ساتھ برباد ہونے دیں گے زبر نے بھی شہیر کا ساتھ دیا ہاں بلکل دامیار کبھی نہیں بدل سکتا ہماری بہن صرف بیوقوفی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں اور ہم اس بیوقوفی میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے اسے دامیار پر بہت یقین ہے نا تو دامیار کا کالا چہرہ میں اس کے سامنے لے کر آوں گا میں اسے بتاؤں گا کہ دامیار شاہ جیسا انسان اعتبار کے لائک ہرگز نہیں ہے اس کا اصل چہرہ دکھاؤں گا اسے بتاؤں گا کہ دامیار کیسا انسان ہے وہ خود ہی دامیار کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جائے گی زران نے کہا تو بارک نے بھی ہاں میں سر ہی لائے تھا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو زران ہمیں ازا کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ دامیار ایک غلط انسان ہے اور وہ کبھی نہیں بدل سکتا وہ جیسا ہے ساری زندگی ویسا ہی رہے گا ہمیں ازا کو یقین دی لانا ہوگا تب ہی ازا اس انسان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ آئے گی ہمیں دامیار کا اصل چہرہ ازا کے سامنے لانا ہوگا میرے پاس دامیار کے اسی شہر میں موجود کچھ فلیٹس کی انفرمیشن ہے جہاں پر اس کی گرل فرنس وغیرہ رہتی ہیں اور اس کے دوست وہاں پر اپنا وقت گزارتے ہیں اتنا ہی نہیں بھائی میں نے تو سنایا کہ وہ کوٹے پر کسی کی معلومات بھی لیتا رہتا ہے ایک ڈیر سے آل پہلے وہ کوٹے پر بھی جاتا تھا اور وہاں پر کسی زرمینہ نامی عورت کی انفرمیشن لیتا تھا اب یہ زرمینہ کون ہے یہ بھی پتہ لگوانا ہوگا ہو سکتا ہے اس کی کوئی گرل فرنڈ یا رکھیل وغیرہ زبر کافی کم آواز میں بول رہا تھا یعنی کہ شادی کے دوران اس نے بھی انفرمیشن لینے کی کوشش کی تھی ہاں بالکل ہو سکتا ہے ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ زرمینہ کون ہے ہم اپنی بہن کے غلط فیصلے میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس کا بیک اپ بنیں گے ہم دامیار کو اس کی مرضی نہیں کرنے دیں گے اب جو بھی ہوگا وہ ہماری مرضی اور سوچ کے مطابق ہوگا ہماری بہن کی زندگی وہاں پر باد نہیں ہوگی ہم نیزہ کو اس سے دور لے جائیں گے وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے فیصلہ کر چکے تھے اب یہ مقابلہ دامیار شاہ اور شاہ برادرز کا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے دامیار کی حقیقت وہ جل سے جل دیزہ کے سامنے لانے والے تھے اس کی آنکھ کھلی تو وہ صبح اسے اپنے بازوں میں دبوچے یوں ہی لیٹا تھا جبکہ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بس آئی وہ بس اس کے حسین نقوش میں کھویا تھا تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں میرے پاس آ کر تم اور حسین ہو جاتی ہو وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے محبت سے بولا تھا تمہیں اٹھنا ہے وہ نکاہیں جھکائے ہوئے بولی مجھے اٹھنا ہے وہ نکاہیں جھکائے بولی جبکہ شرم سے وہ نکاہیں اٹھا نہیں پا رہی تھی تمہیں پتہ ہے تم اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی ہو سر سے پیر تک میری محبت میں رنگی ہوئی ہو پوری طرح سے میری محبت کے رنگ تم پر چڑھیں دیکھو اپنے سرکوتے چیرے کو یہ نشان دیکھے وہ اس کی گردن پر اپنی تھنڈی انگلی کا لمس چھوڑنے ہی لگا تھا کہ اس کا ہاتھ تھام گئی تمہاری ساری چیزیں پسند ہیں مگر اس طرح سے جب میرے حق سے مجھے روکتی ہو تب غصہ دلاتی ہو سانسے چھین لوں گا تم سے اگر پھر اسے روکا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ چھوڑ گئی مزاق کر رہا ہوں تم سے سانسے چھین کر خود کو کونسا سانس آئے گا مجھے جو بھی ہوں تم سے ہوں سکون ہو تم میرا جنون ہو میرے لئے تم میرا سب کچھ ہو سوری بیٹھتے ہوئے سیدھا ہوا تم فریش اور کر رہا ہوں میں تمہاری لئے مزیدار سا ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہوں آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں کہیں گھومانے کے لئے لے کر چلوں ایسا کرتے ہیں کہیں گھومنے جاتے ہیں تمہیں باہر جانا پسند ہے نا آؤ تمہیں مزفر آباد کی طرف لے چلتا ہوں کافی خوبصورت علاقہ ہے تم وہاں جا کر انجوائی کرو گی دو تین دن وہیں گزاریں گے کالام جانے سے تو تم نے انکار کر دیا نا کوئی بات نہیں آس پاس تو گھومنے جا سکتے ہیں نا پلیز انکار مت کرنا یار اگر موقع دے ہی دیا ہے تو پھر یقین بھی تو کرو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس انداز میں بھولا کہ اس صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئے ازا میری جان I love you so much تم جلدی سے فریش ہو جاؤ میں تمہارے لئے ناشتہ تیار کرواتا ہوں پھر نکلتے ہیں سفر پر اپنے گھر والوں سے ملنے جاؤ گی تم اس نے مرکہ دروازے کی طرف دیکھتے اس سے پوچھا کون سے زیادہ دن کے لئے جا رہے ہیں دو تین دن کی ہی تو بات ہے واپس آ جائیں گے وہ بولی تو جیسے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا کیا وہ سچ مچ میں اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتی تھی وہ اس پر بھروسہ کر رہی تھی حالانکہ اس کا ارادہ دو تین دن میں واپس آنے کا نہیں تھا ہاں لیکن وہ دو تین دن میں ہی آنے والا تھا وہ کسی بھی قیمت پر اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتا تھا ہاں ٹھیک ہے کون سے زیادہ دن کے لئے جا رہے ہیں دو تین دن میں واپس آت ہو جائیں گے تم ایسا کرو اپنا تھوڑا گرم سامان پیک کر لو بلکہ رہنے دو ہم شاپنگ کر لیں گے راستے سے جلدی سے فریش ہو کر آؤ میں تمہارا ناشتہ تیار کر دیتا ہوں وہ ایک بار پھر سے اسے دیکھتا نیچے کی طرف چلا گیا جبکہ ایسا اپنے بال بانتی خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے جا چکی تھی کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہو زبر تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہم صرف عزو کے سامنے اسے غلط ثابت کریں گے ہم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے اور ویسے بھی تم فکر مت کرو مجھ پر کوئی بات نہیں آئے گی تھوڑا بہت اگر میں اپنی وردی کا استعمال کر بھی لوں گا تو کیا ہو جائے گا ویسے بھی وہ انسان ہماری بہن کے قابل نہیں ہے اسے تو مری جانا چاہیے کیا مطلب تم اسے مارنا چاہتے ہو شہیر نہ سمجھی سے بولا مجھے نہیں پتا یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا بس مجھے وہ انسان زہر لگتا ہے اور میں اس انسان کو اپنی زندگی سے اپنی بہن کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں مل جائے زبر میرے خیال میں تم اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو یار ہم اسے عزہ کے سامنے غلط ثابت کر بھی دیں تو یہ قصہ خط نہیں کر سکتے کسی کو جانی نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے اور وہ جو بھی ہے عزہ کا حسپینڈ ہے ہم اسے صحیح طریقے سے عزہ کے سامنے ایکسپوز کریں گے وہ خود اس سے طلاق لے لے گی تم پریشان مت ہو اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا خاص کر بارک بھائی کو انفارم کیے بغیر تو بالکل بھی نہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو جواب میں زبر نے کچھ نہیں کہا اس کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا اس کے لیے وہ کتنا نقصان دے ہو سکتا تھا وہ صرف سوچ ہی پا رہا تھا لیکن زبر کی سوچ بہت آگے تک جا رہی تھی وہ اسے سمجھانا اور اسے سمجھانا آسان ہر کس نہیں تھا شہیر نے یہی سوچا تھا کہ وہ زبر کی سوچ کے بارے میں آج ہی بارک اور ذران کو سب کچھ بتا دے گا تاکہ وہ کوئی غلط اور قدم اٹھانے سے پہلے اسے روک سکیں میں ہسپتال جا رہا ہوں سوچا تم سے پوچھا کہ تم بھی چلو گے اپنے بابا سے ملنے تو آجاؤ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا جو اپنے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے بیٹ پر آرام سے بیٹھی تھی ہاں میں صبح جانا چاہتی تھی لیکن ماما نے کہا کہ آپ آئیں گی تو دونوں ساتھ چلیں گے مجھے بھی جانا تھا بابا سے ملنے کے لئے وہ اٹھ کر اسے کہنے لگی تو اس نے صرف ہاں میں سر ہیلایا اور اسے آنے کا کہتا خود نیچے چلا گیا تھا آج کل وہ اسے بالکل تنگ نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی الٹی سیدھی باتوں کا جواب دے رہا تھا اس کی وہ اروش اور اپنے بچے پر کسی طرح کا کوئی رسط نہیں لینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا اروش خوش رہے ہر وقت ہستی مسکراتی رہے تاکہ اس کا بچہ اور وہ دونوں ہیل دی رہیں لیکن پھر بھی اروش بہت زیادہ ٹنچن لینے لگی تھی یقیناً اپنے بات کی ٹنچن تو اسے تھی ہی لیکن آج اسے پتا چلا کہ اروش اپنی تائی امی کا نمبر بھی اپنے پاس سیف رکھے ہوئے اس کی تائی امی نہ جانے اسے اسے کیسا رابطہ کر چکی تھی اس کی تائی امی پتا نہیں اسے کیسے رابطہ کر چکی تھی یہ موبائل فون وہ اسے کراچی لے جاتے ہوئے دل آ چکا تھا اور وہاں پر نہ جانے کیسے اس کی تائی امی نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا دو تین دفعہ امی نے بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی تائی امی سے بات کر رہی ہے ایک ایسی عورت سے جو پل پل کوشتی رہتی تھی اسے نہ جانے اسے کیا کہتی رہی تھی وہ اسی عورت کے رابطے میں تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کے کان شہیر کے خلاف پڑ رہی ہے لیکن فیلحال اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ بس یہ چاہتا تھا کہ عروش کسی طرح کی ٹینشن نہ لے زبر ہم واپس نہیں جائیں گے کیا وہاں اس گھر وہ شام کو باہر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب زبر اس کے پاس آیا کیوں تم واپس جانا چاہتی ہو وہاں وہ اس کے پیچھے باہوں کا حسار بناتے ہوئے پوچھ گیا نہیں بلکل نہیں میں کیوں جاؤں گی وہاں پر یہاں سارے لوگ ہیں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں میرے بابا ہیں سب لوگ ہیں میں تو یہی رہنا چاہتی ہوں میں تو آپ کو کہنے والی تھی کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اکیلے جائیں مجھے یہی چھوڑ کر میں نے نہیں آنا آپ کے ساتھ وہ اسے اپنا فیصلہ سناتے بولی تو وہ کھل کر ہزا میرا کاکا میں کہیں نہیں جا رہا یہیں رکھوں گا تمہارے ساتھ تمہارے پاس تمہارے بابا نے میرا ٹرانسور رکھوا دیا اب میں کہیں بھی نہیں جا رہا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا انسپیکٹر صاحب اب ضرور سے زیادہ فری ہو رہے ہیں کوئی بھی آ کر دیکھ لے گا تو کتنی گندی شرم والی بات ہو جائے گی جانی گندی شرم والی بات تو تب ہوگی نا جب میں کوئی اور حرکت کروں گا میں تو صرف چھو رہا ہوں چھو کتنی گلت بات کی ہے نا یہ بھی گندہ ہی ہوتا ہے چلیں چھوڑیں مجھے اور اندر جائیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گا سب کے بیچ میں مجھے گلے لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے اور یہ گندی گندی فیلنگ آ رہی ہے ذرا پاس ہو کر کیا بیٹھ گیا ہوں تو گندی گندی فیلنگ بھی آ رہی ہے اور فضول میں شرمائے بھی جا رہی ہو ضرورت سے زیادہ ستی سا وطری نہیں بن رہی ہو تم کل تک تو شرم کا نام نشان نہیں تھا تمہارے پاس اب اچانک تمہیں شرم آنے لگی وہ اس کو ضرورت سے زیادہ شرم آتے دیکھ ذرا غصے سے بولا ہاں نا مجھے شرم آتی ہے وہ دراصل نہ مجھے امی نے کہا ہے کہ اس طرح سب کے سامنے نہ تو حق کرنا ہے اور نہ ایک کس کرنا ہے اور دور دور بھی بیٹھنا ہے کیونکہ پاس بیٹھیں گے تو یہ شرم والی بات ہو جائے گی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ اس کی ساری باتیں سن کر اس نتیجے پر پہنچا کہ گھر ہی چھوڑ دینا چاہیے ابھی ابھی تو اس کی بیوی اس کے کابو آئی تھی اور اس کی امی اور چاچی اس کو شرم والی باتیں بتا بدا کر اسے پھر سے اسے دور کر رہی تھی اور اس کا کوئی موڑ نہیں تھا اپنی بیوی سے ایک منٹ بھی دور رہنے کا مجھے لگتا ہے مجھے اپنا ٹرانسفر کروا ہی لینا چاہیے ورنہ میری بیوی تو شرم شرم کے چکر میں مجھ سے دور ہی ہو جائے گی بہتر ہے کہ ہم وہیں جا کر رہے ہیں وہ ناراض کی سے کچھ خفا خفا بولا تو اس نے فوراں نفی میں سر ہی لیا نہیں ہم یہیں ٹھیک ہے نا سب گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا لگتا ہے نا لیکن کیا فائدہ یہاں نہ تو مجھے تم حق کر سکتی ہو اور نہ ہی کس کر سکتی ہو ہر بات پر تمہیں شرم آ جاتی ہے ارے شرم تو باہر یہاں سب کے سامنے آتی ہے نا اندر کمرے میں تھوڑی نہ آئے گی اندر چلیں تو میں آپ کو کس بھی کروں گی اور حق بھی انہوں نے صرف باہر کرنے سے منع کیا اندر ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ مزے سے بولی جبکہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے زبر اگلے ہی لمحے اٹھ کر ہر طرف نکاحیں دوڑانے لگا باہر کوئی نہیں تھا اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازوں میں اٹھائے بیڈروم کی طرف چل دیا باقی باتیں ہم بیڈروم کے اندر جا کے کریں گے باہر گندی گندی شرم والی باتیں ہو جائیں گی نا اس کے لہجے میں شرارت صاف تھی لیکن وہ اس کی شرارتیں سمجھ جاتی اتنی سیانی وہ تھی نہیں